فَلْشِتْتُرَا يَضُمُّنِي کیسے رہبانیت ترکِ دنیا شادی نہیں کروں گا گھر گھرستی کا بکھیڑا مول نہیں لوں گا بس اللہ سے لو لگاؤں گا دائر بات ہے جس نے بھی فیصلہ کیا نیکی کے جذبے میں تحت کیا لیکن کس کا جو نتیجہ نکلا اکثر و بیشتر پھر حرام کاری ہوئی آپ عیسائیت کی جو ہے ہسٹری آف کرسچن مولیسٹیسزم اس کا متعلق کیجئے انہوں نے خود لکھا ہے کہ بظاہر راہب خانے ہیں راہب اور راہبائیں رہتی ہیں اور ان کے تہخانوں میں حرامی بچوں کے قبرستان ہو جاتے تھے یہ نیکی کے جذبے نے بدی کو جنم دیا ہے حضور کے ساتھ ایسا ہوا تین اشخاص آئے انہوں نے حضور کی ازواج متحرات سے معلوم کیا آپ رات کو کتنا وقت نماز میں لگاتے ہیں آپ مہینے میں کتنے نفلی روزے رکھتے ہیں اب جو کچھ انہیں بتایا گیا حضور کی زندگی کھلی کتاب تھی بتا دیا گیا کتنا عرصہ جو ہے آپ رات کو تحجد پڑھتے ہیں بتا دیا گیا مہینے میں اتنے روزے رکھتے ہیں انہوں نے اسے کم سمجھا فَتَقَالُّهَا قلیل سمجھا کہ یہ تو زیادہ نہیں ہے ہمارا تو خیال تھا کہ آپ ساری رات ہی کھڑے رہتے ہو لیکن اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے کہ حضور کی کہیں توہیم بھی نہ ہو جائے کہا جی انہیں تو ضرورت نہیں ہے وہ تو معصوم ہی ہیں ان کی خطائیں اول تو ہوتی نہیں ہے اگر کوئی ہے بھی تو اللہ نے کہہ دیا قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَنْ اللہ نے تو معاف کر دی اگلے پچھلے سارے گنم میرے لیے یہ کافی نہیں ہے ایک نے کہا میں پوری پوری رات عبادت کروں گا اپنی کمر بستر سے نہیں لگا دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ ہر روز روزہ رکھوں گا کبھی افتاد نہیں کروں گا پیسے نے کہا میں کوئی شادی بیان نہیں کروں گا یہ ککیڑ میں نہیں پڑھوں گا حضور کو خبر ہو گئی آپ نے طلب فرمایا اور غصے کے انداز میں وہ الفاظ کہے کہ جو حضور سے بلکل متوقع نہیں وَاللَّهِ إِنِّي لَأَجْقَاكُمْ وَأَخْشَاكُمْ خدا کی قسم میں تم سب سے زیادہ متقی ہوں اور سب سے زیادہ اللہ سے ڈبنے والا ہوں لیکن میرا طریقیت ہے کہ میں رات کو سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں میں روضہ رکھتا بھی ہوں ناغا بھی کرتا ہوں میں نے شادیاں کی ہے وہ تعدد ازواج میرے گھروں میں ہے فَمَنْ رَغِبَانْ سُنَّتِ فَلَيْسَ مِنِّي جو بھی میری سنت سے ہٹا وہ مجھ میں سے نہیں ہے میرا عمت ہی نہیں ہے تو نیکی کا جذبہ بھی حد اعتدال سے تجابوس کر کے بدی کو جنم دے سکتا ہے ایک صحابی نوجوان صحابہ عبداللہ ابن عمر بن العاص عجیب یہ بات ہے کہ باپ جو ہے بہت بڑا سیاستدان بہت بڑا جری سپے سالار بہت بڑا حکمران حضرت عمر بن العاص پیٹا نہایت زاہد و عابد مرتاس زاہد مرتاس ساری رات کھڑے ہیں بستر سے کمر ہی لگائی ہر روز روزے سے یہ خبر دی گئی حضور کو تو آپ نے طلب فرمایا یا عبداللہ اول مخبر اندرک تقوم اللیل و تصوم النہار ہے عبداللہ مجھے یہ خبر نہیں دی گئی ہے یعنی یہ بات جو ہے صحیح ہے کہ نہیں کہ تم ساری رات عبادت کرتے ہو ہر روز روزہ رکھتے ہو کیا کہہ سکتے بلا یا رسول اللہ حضور ایسا تو ہے فرمایے لا تفعل ہر جز ایسا مت کرو فَإِنَّا لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًا وَإِنَّا لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًا بلا یا اِنَّا لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًا تمہارے نفس کے بھی تم پر حقوق ہیں تمہارے بیوی کے بھی تم پر حقوق ہیں ان کی زوجہ سے کسی نے پوچھا تھا تم ہمیشہ میلی کچھ ایلی رہتی ہو کبھی ہم نے تمہیں کسی اچھے لباس میں جسے سنگھار کہہ دیتے کہ یہ بھی نہیں دیکھا تو انہوں نے کہا کہ مجھے کیا غرض ہے تمہارے بھائی کو تو مجھ سے کوئی غرض ہے ہی نہیں میں کس کے لئے بنا اسے غرض کرو یہ بھی الفاظ آتا ہے فرما ہے ہر جزبت کرو میں تو کرتا ہوں میں روزیں بھی رکھتا ہوں لیکن نہیں بھی رکھتا نہیں میں نماز پڑھتا ہوں لیکن سوتا یہ میری بیویاں ہیں متعامل تو میری سنت اگر تم نے چھوڑ دی تو تمہارا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہوگی